نیوز کے ساتھ آپ کے پاس آئیں آج صبح ہی صبح پاکستان نے ایران میں آپریشن مرگ بر سرمچار لانچ کیا کل پاکستان کی سرحدوں پر ایران کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا اور سورینٹی کو غائلیٹ کیا گیا تھا اور پاکستان نے اس پر سخت رد عمل بھی دیا تھا آج ملٹری ریسپونس سامنے آیا ہے اور پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے یہ پریس لیز جاری کی گئی ہے کہ پاکستان نے ایران کو متعدد بار خبردار بھی کیا تھا کہ دہشتگرد سرمچاری جو خود کو کہتے ہیں بلوج دہشتگرد جو پاکستان میں انسرجنسی میں انوالڈ ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے لیکن جو انگورنڈ سپیسز تھی اس پر ہائیلی کارڈینیٹڈ اٹیکس پاکستان نے لانچ کی ہیں پاکستان ائر فورس نے اپنے پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی سلامتی پر علاقائی سلامتی پر اور عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے ہمارے تعلقات ہمیشہ اس کے ساتھ اچھے رہیں اور اچھے رہیں گے مگر ہمیں اپنی سلامتی کا دفاع کرنا تھا اور اس پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا تھا تو جو بہت کل سے پاکستانی قوم میں غم و غصہ پایا جاتا تھا اور آج جواب ملا ہے اور پاکستان فورس نے ایک بہت ہی پروفیشنل انداز میں ایک عزت نفس کا جواب دیا ہے اور جو ایرانی حملہ تھا اس کے مقابلے میں ایک حملہ لانچ کیا گیا اور سکسیسفل آپریشن کیا گیا ٹیرریسٹ ہائی ڈاؤٹس کے خلاف تو اس حوالے سے امار محصول صاحب سے بھی بات کرتے ہیں امار صاحب آپ کو ایکسپیکٹڈ تو تھا کل سے پاکستان نے سفیر بھی واپس بلایا تھا اور کہا گیا تھا کہ پاکستان حق رکھتا ہے جوابی کاروائی کا اپنے ٹائم کے مطابق تو یہ آج جوابی کاروائی سامنے آئی ہے جی ظاہر ہے کل جو واقعہ ہوا وہ انتہائی افسوسناک تھا اور پاکستان کے اندر بھی پریشر بلٹ ہو رہا تھا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ایران پاکستان کے اوپر اٹیک کرے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرے اور پاکستان اس کا جواب نہ دے تو پاکستان کے اندر بھی ایک پریشر سا بلٹ اپ ہو رہا تھا لیکن کل کی جو پریس کانفرنس تھی کل کی جو میٹنگ تھی اس کا جو علامی آیا اس کے اندر بڑے واضح طور پر کہا گیا تھا کہ ہم بڑے تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن پاکستان اس طرح کی دراندازی کا جواب دینے کا حق ضرور رکھتا ہے وقت کا اور دن کا تیعن ہم خود کریں گے تو وہ پھر آج پاکستان نے بڑا کلکولیٹ بڑا دلیرانہ جواب دیا اور اس سے ظاہر ہے سویلین کیجویلیٹی کی کوئی ایسی اطلاعات نہیں دہشتگردوں کے خلاف جو ہے وہ آپریشن لانچ کیا گیا اور اس سے لگتا یہ ہے کہ آگے اب مزید کوئی ریٹیلییشن کی توقع نہیں ہے اس میں مجھے یوں لگتا ہے کہ دونوں سائیڈوں سے اب مزید کوئی ایسی بات نہیں ہوگی اور ایران کی طرف سے جو ابتدا کی گئی تھی اب وہ سلسلہ رکھ جائے گا ہمارے صاحب ایران کی طرف سے صرف پاکستان پہ اٹیک نہیں کیا گیا تھا پرسوں ایک ہیٹرک کی گئے اٹیکس کی جو سیریہ پہ بھی اٹیک کیا گیا عراق پہ بھی کیا گیا اور پاکستان پر بھی اور ایک مسلم و مالک پہ اٹیک کیا گیا تھا اور اس پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ایران میں ڈومیسٹک پریشر ڈیویلپ ہو رہا ہے کہ جی غزہ کی سیچویشن میں انہوں نے کوئی زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے تو انہوں نے پھر مسلم و مالک پر ہی چھڑائی کر دی جس پر ایک تشویش لازمی تھی کیونکہ پاکستان نے بہت زیادہ ریسٹرینڈ کا ہمیشہ مظاہرہ کی ہے اس میں پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں پاکستان نے جب بھی ایران کی بات کی ہے ہم نے ایران کو برادر اسلامی ملک کے طور پر بھی کہا ہے ہم نے کبھی ان کو جس طرح انڈیا کو پکارا گیا ہے حالانکہ بعض اوقات دراندازی وہاں پر ہوئی ہے کلبوشن یادیو کا کیس آپ کو یاد ہے وہ کہاں سے آیا تھا وہ ایرانی بارڈر کروس کر کے آیا تھا اس کے علاوہ ماضی میں بارڈر پر جھڑ پر ہوتی رہی ہیں اور مدادت دشتگرد وہاں سے آئے ہیں بی ایل ایف کی وہاں پر موجودگی بی ایل ایل ای کی موجودگی تھی اس کے باوجود پاکستان نے کبھی بھی یونی لیٹرل اٹیک کا آپشن استعمال نہیں کیا تھا کہ نہ ان کی سرحد کی وائلیشن کی نہ کبھی پاکستان نے اندھر کیا ہمیشہ بات چیت پر یقین رکھا لیکن کل کے واقعے کے بعد کل جس طرح ایرانی میڈیا کے اوپر اس بات کو بڑے فخر سے بیان کیا گیا تو اس بات سے لوگوں کو دکھوہ